ہم بات کر رہے ہیں ہیلڈی ہائیجین ہیبٹس فر چلڈرن کی تو اس میں ہم نے فوڈ ہائیجین دیکھی ہینڈ ہائیجین دیکھی سلیپ ہائیجین کی بات کریں اور یہ کس طریقے سے ایک بچے کی زندگی کے اوپر یا بچے کی لائف کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو سلیپ ہائیجین ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ کس طریقے سے اچھی رات کی نیند پوری کر سکتا ہے تو اس کے لئے ہم ورڈ سلیپ ہائیجین کا یوز کرتے ہیں کہ یہ سلیپ ہی ہے جس کی وجہ سے ایک بچے کی جو ساری لائف متاثر ہوتی ہے اگر اس کی ریسٹ انڈ ریکاوری پوری نہیں ہوئی ہوئی تو یہ چیزیں اس کی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اس کے بہیوئر سے بھی اور اس کے سوشل انٹریکشن سے بھی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہوں گی کہ وہ اس بچے کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ چڑچڑا ہٹ اور اکتا ہٹ کا شکار ہوگا جس کی وجہ سے اس کا سوشل انٹریکشن بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا جب ہم sleep hygiene کی بات کرتے ہیں تو sleep hygiene aims at creating an awake resting pattern in kids which enables them to stay active and alert during the day and sleep well at night کہ یہ وہ pattern ہے کہ بچے جو اپنا پورے دن میں گزارتے ہیں کہ کس time پہ انہوں نے سونا ہے اور کس time کے اوپر انہوں نے اپنی activity کرنی ہے اگر تو یہ اچھا pattern ہوگا تو وہ بچہ آپ کو physically اور intellectually active نظر آئے گا اپنی daily کی routine میں otherwise اگر اس کا sleep pattern خراب ہوگا تو وہ کبھی بھی اچھے انداز سے کام نہیں کر سکے گا help your children build these sleep hygiene habits to ensure that they get enough rest every day کہ ایک بچہ جو ہے اس کو پوری جتنی sleep چاہیے اتنی اس کو مل رہی ہے اور یہ ہم نے discuss بھی کیا تھا کہ پہلے تین ماہ میں بچے کو کتنی sleep کی ضرورت ہے چار سے گیارہ ماہ تک کے بچے کو کتنی ضرورت ہے toddler age group میں کتنی ہے pre-schooler میں کتنی ہے اور school going for children کو کتنی sleep کی ضرورت ہے اور یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اگر sleep disturb ہو تو وہ بچہ کس طریقے سے اس کی کارکرتگی جو ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے so healthy sleep hygiene enables kids get good night sleep which is critical for their physical and psychological well-being کہ اگر بچے کی نیند صحیح ہے اور proper ہے رات کے وقت تو وہ سارے دن کی اس کی نفسیاتی activities ہوں یا جسمانی activities ہوں یا دماغی ہوں یا کسی بھی point of view کے ساتھ اس کی تمام کی تمام جو energies جو ہوتی ہیں اس کی وہ recharge ہوئی ہوتی ہیں اور وہ سارے دن میں بہت اچھا perform کرے گا so sleep hygiene is very much important for our children